پٹاخے پھوڑنے سے پورے سال کیا پردوشن رکھ جائے گا دوسرا پکش اس دلیل کو مانتا نہیں ہے اس دلیل پر ایک لمبی قانونی لڑائی بھی ہوئی جس کے بعد پٹاخوں کو لے کر بہت سارے نیم بنے اس کے بعد گرین پٹاخے جو ہے وہ بازار میں انٹر کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ گرین پٹاخے سامان پٹاخوں کے وکلپ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں گرین پٹاخے فائدے مند کس طرح ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ہماری یہ سپیشل رپورٹ دیکھنی ہوگی کچھ سال پہلے جو پھلجھڑی اور انار دیوالی کی پہچان تھے وہ آج بحث کی چکری میں جھول رہے جس میں عدالت کا آدیش بھی ہے اور پریاورن ویدو کی چنطہ بھی لیکن ایک طرق یہ بھی ہے کہ کیا صرف ایک دن پٹاخے جلانے سے ہی واتاورن کا سارا گڑن پگڑ جائے گا گرین پٹاخے پٹاخوں کی جگہ اپنی ہے اور سامانے پٹاخوں کی جگہ اپنی ہے تو میرے حساب سے دونوں ہی پٹاخے نہیں ہونے چاہیے نئے سرپابندی کی اس لیے ہونا چاہیے ہمیں تو پٹاخا بہت پسند ہے ہم ہمیشہ جلاتے ہیں ہر دیوالی کو پھوڑتے ہیں دیا بھی بڑیاں جلاتے ہیں پٹاخوں کی اس بحث میں ایک پارٹی ان دھارمک سنگٹھنوں کی بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہندو تیوہاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو دوسری اور وہ پریابرن یوتھا ہے جن کی دلیل ہے کہ پٹاخے پارمپریک دیوالی کا حصہ ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان تین چار پانچ ہندو تیوہاروں کے علاوہ تو کبھی تو پردوشن جاتے ہیں اور پردوشن سے لڑنا ہے تو سمجر روپ سے لڑنا پڑے گا تیوہاروں سے لڑے کی بجائے پردوشن سے لڑنا سیکھئے رام جب واپس ورماس سے لڑے تو اس میں آپ رامائن میں آپ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ چاروں طرف سے دیپ چلائے گا تو یہ انفیکٹ اگر ہم اس کو دھارمیک روپ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ دیپوں کا پروہ ہے یہ پٹاکوں کا پروہ نہیں ہے یہ ایک الگ اس پر چرچہ ہو جائے گی کہ ایکچول میں پٹاکے جو ہیں وہ اس کا ازاد ہوا کب اور کب سے یہ پرمپرہ میں آئی یہ دیش یا ویدیش جگہوں میں پھیلی مگر یہ میں نشطن کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے دیش کی ایک پرانک پرمپرہ میں سے یہ نہیں ہے دیوالی پر پٹاکے کی اس بحث میں پیچ کا راستہ نکلا گرین پٹاکوں سے جو آواز اور روشنی تو سامانے پٹاکوں جتنی ہی کرتے ہیں لیکن ان سے وائیو اور دھونی پردوشن کم ہوتا ہے عدالت کی آدیش اور پرشاسن کی سختی کے بعد گرین پٹاکوں کی بازار میں انٹری ہوئی ہم اس سمیں موجود ہیں مطورا کے صدر چوڑائے پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پٹاکے کی دھپانے لگی گئی ہیں اور یہاں پر جو کیا ان کے مانک ہیں کس طرح سے ان کو بیچا جائے گا یہاں پر جس طریقے سے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ عام پبلک آ رہی ہے اور یہاں پر خریدداری بھی شروع ہو چکی ہے لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ پہنچے ہیں یہاں پر جو پہنچے ہیں کہ کیا پٹاکے بیچے جانے کے کیا ان کے مانک ہیں اور کس طرح سے یہاں پر پٹاکے بیچے جانے کے لیے سرکار نے ان کو یہاں پر لائسنس دیئے گئے جو گرین کریکرز ہیں جن کے انومتی دیئے گئی ہے وہ ہی بیچے گئے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گرین پٹاکے بھی بیچے جا رہے ہیں اور جو شروع سے بیچے جا رہے ہیں جس طرح کے پٹاکے بیچے جاتے ہیں وہ بھی بیچے جا رہے ہیں ان کو ہم ہٹانے ہٹا رہے ہیں ہم کو جب کی جا رہا ہے ہٹائی جا رہا ہے اب گرین پٹاخیں کتنے گرین ہیں اور سامانے پٹاخوں کے مقابلے یہ پردوشن کم کرنے کے ترک پر کتنا کھرا اترتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہم گرین پٹاخوں اور سامانے پٹاخوں کو آکڑوں کی کسوٹی پر کسنے کی کوشش کرتے ہیں ایک انار جو تین منٹ تک جلتا ہو وہ سامانے کیاٹیگری کا اگر ہوا تو 4850 میکرو گرام پرتی کبک میٹر پی ایم 2.5 ریلیس کرے گا جبکہ جو گرین کیاٹیگری کا انار ہے وہ 3400 ہی ریلیس کرے گا اس طرح پانچ منٹ تک جلنے والی چکری جو ہے وہ 9500 میکرو گرام پرتی کبک میٹر پی ایم 2.5 ریلیس کرے گی جبکہ گرین کیاٹیگری کی وہی چکری 6650 پی ایم 2.5 کو ریلیس کرے گی دو منٹ کی جو پھل جڑی ہے سامانے اگر ہوئی تو وہ 10400 پی ایم 2.5 ریلیس کرے گی اگر وہ گرین کیاٹیگری کی پھل جڑی ہوئی تو 72800 پی ایم 2.5 ریلیس کرے گی 6 منٹ کی لڑی اگر 3855 میکرو گرام پرتی کبک میٹر پی ایم 2.5 ریلیس کرتی ہے تو جو گرین کیاٹیگری ہے اس میں 26985 پی ایم 2.5 ریلیس ہوگا 3 منٹ کی وہ جو ساپ گولی ہوتی ہے 64500 میکرو گرام پرتی کبک میٹر پی ایم 2.5 ریلیس کرتی ہے اور گرین کیاٹیگری کی وہی وہ ساپ والی گولی 45150 پی ایم 2.5 ریلیس کرے گی آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ بھارت میں صرف 60 میکرو گرام پرتی کبک میٹر ہی پی ایم 2.5 کا ریلیس سامانی مانا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی گرین پٹاکوں کی ضرورت ہے کیا دیوالی کے موقع پر پٹاکیں جلانے سے ہوا زہری نہیں ہو جاتی ہے اگر ہاں تو پھر کتنی اسے بھی کچھ آنکڑوں سے آپ سمجھ لیجیے ڈلی میں 2017 میں دیوالی کے دن AQI Air Quality Index 319 تھا جو دیوالی کے بعد 403 ہو گیا یعنی 26 فیصد بڑھ گیا 2018 میں دیوالی کے دن AQI 281 تھا دیوالی کے بعد 390 ہو گیا یعنی 49 فیصد اضافہ ہوا 2019 میں دیوالی کے دن AQI 337 تھا اور دیوالی کے بعد وہ 368 ہو گیا 9 فیصد بڑھا 2020 میں دیوالی کے دن AQI 414 تھا اور دیوالی کے بعد 435 ہو گیا یعنی 5 فیصد بڑھا آپ دیکھ رہے ہیں گھٹ رہا ہے نویڈا کی اگر میں بات کروں تو 2017 میں دیوالی کے دن AQI 266 تھا دیوالی کے بعد یہ 402 ہوا بڑھا 2018 میں دیوالی کے دن AQI 288 تھا دیوالی کے بعد یہ بڑھ کر 432 ہو گیا 2019 میں دیوالی کے دن AQI 358 تھا اور دیوالی کے بعد 357 ہو گیا پھر 2020 دیوالی کے دن AQI 425 اور دیوالی کے بعد یہ 441 ہو گیا گرین کریکرز جو ہیں وہ پردوشن روکنے میں اہم ہے سرکار ان کے استعمال کی اجازت بھی دیتی ہے اسی لیے دیوالی کے بازار گرین کریکرز سے اس وقت گلزار ہے اب گرین کریکرز گرین ہے کہ نہیں اس کے لیے پٹاکے کے پاکٹ پر ایک QR کوڈ دینا ضروری ہوگا لیکن اس کوڈ میں بھی اس وقت ہیرا پھیری کی بہت ساری خبریں مل رہی ہیں اس پر بھی آپ گوھر کیجئے یہ پٹاکے جو ہے پوری طرح سے گرین فائر ورکس ہے اسی کی پٹال کرتے ہیں اور CSIR اور نیری کا جو ایپ ہے اس کے ذریعے یہ آپ بتاتے ہے کہ QR code ان پٹاکوں پر لگائے گئے ہیں جو گرین کریکرز ہیں ان پر انیواری ہے کہ اس طرح کا ایک سٹیمپ لگا جائے اور جو پہلے سکین کر رہے ہیں تو یہ پر ان ویلیڈ دکھا رہا ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایک سٹیمپ جو ہے گرین کریکرز کا جبکہ کیا واقعی یہ گرین کریکرز ہے یہ بہت بڑا سوال بن جاتا ہے جس طرح پلیوشن سب کی بات ہوتی ہے آپ کو کیسے پہ چلے گا کہ یہ گرین کریکرز ہے سارے جو لیے سب سٹینڈر کے لیے اور سٹینڈر اچھا ہی کمپنی ہے تو جب گرین لکھا ہے تو شاید گرین ہی ہوگا بیسے تو زمینی حقیقت یہ ہے کہ بازار میں صرف گرین کریکرز کی جگہ فرضی سب سے ضروری ہے کہ پٹاخے پر لکھا ہو qr code آپ اپنے موبائل سے ضرور سکین کریں اس کے علاوہ پکٹ پر کسی جگہ گرین کریکر ضرور لکھا ہوگا ساتھ ایک ہرہ نشان بھی بنا ہوگا یہ بھی یاد رکھیں کہ گرین کریکر سامانے پٹاخے سے تھوڑے مہنگے ہوتے لیوریٹری میں لیب میں جا کے ایک ایک چیز کیا ہے اس میں دیکھنی پڑتی ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا نوائز نکلے گا کیونکہ نوائز بھی کنٹرول ہے 125 db سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے گرین پٹاخے بازار میں بگ ضرور جاتے لیکن مانگ کے مطابق ان کی کمی بڑی ہوئی ہے گرین پٹاخے ویسے بھی سامان پٹاخوں سے مہنگ ہوتے ڈیمانڈ اور سپلائی میں انتر ہونے کی وجہ سے دام میں اور تیزی آگئی ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی گرین پٹاخوں کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسے بنانے کی تقنی کچھ کمپنی سرکار گرین پٹاخے بنانے والی کمپنی کو بڑھانے میں لگی ساتھ ہی اپ گرین پٹاخے سے ایک قدم آگے کی تقنی پر چرچہ شروع ہو گئی ہے یہ تقنی ہے الیکٹرونک پٹاخے کی جس میں بلکل بھی دھوا نہیں نکلے گا اور یہ بینا دھوئے کہ سامانے پٹاخے جیسی روشنی کریں گے ساتھ ہی اس میں سامانے پٹاخے جیسی آواز ہوگی اس کو چھوڑ کے ہم کو الیکٹرونک ایڈاپٹ کرنا پڑے گا الیکٹرونک پٹاخے ہو الیکٹرونک پھول جڑیاں ہو الیکٹرونک انار ہو سیٹیاں ہو سب الیکٹرونک ہو اس میں سے آواز بھی نکلے تو نوائز بھی ہو لائٹ بھی ہو تو یہ چینج کرنا پڑے گا